اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج سے پہلے جتنے ٹیٹوریل ہیں ان میں زیادہ تر ٹیٹوریل کے اندر میں بولتا ہوں کہ آج ہم چھوٹا سا ٹیٹوریل بنائیں گے جس کے اندر آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہ لگے لیکن آج کس ٹیٹوریل سے پہلے شروعات میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس ٹیٹوریل کو میں اتنا لمبا کروں گا جس کے بعد مجھے امید اس بات کی ہے کہ جو شخص اس ٹیٹوریل کو سنے گا سمجھے گا وہ شخص لاز کے اندر نہیں رہے گا سب سے پہلے میرے سامنے لکھا ہوا ہے ہائی انویسمنٹ یہ تو آپ کو پتا ہے ہر بندہ ہائی ہائیر انویسمنٹ والا نہیں ہوتا کسی کے پاس چھوٹی انویسمنٹ ہوتی ہے کسی کے پاس بڑی انویسمنٹ ہوتی ہے لیکن ہر شخص کو پتا ہے کہ ہائی انویسمنٹ کا کیا مطلب ہے دوسرے نمبر پہ آپ کو لفظ ملے گا نیور لاس نو لاس نو لاس کے اندر آپ کو اکثر لوگ ملیں گے اکثر پروفیشنل لوگ بھی ملیں گے اکثر بگنر لوگ بھی ملیں گے اور وہ کہیں گے کہ فاریکس بزنس کے اندر نو لاس ممکنی نہیں ہے آج کی سٹیٹوریل کے اندر میں اپنی ذات کی تجربے کے بعد میں یہ بات کہوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فاریکس کے اندر ہم ایسا بزنس کریں جس بزنس کے اندر ہمیں لاس نہ ہو ٹریڈنگ سے بروکر پیسہ کھا جائے بروکر پرافٹ نہ دے یہ الگ بات ہے لیکن آپ کو نیور لاس کا مطلب یہ ہے آپ کی جو ٹریڈنگ ہے آپ کی جو رولز ہیں آپ کی جو ترتیب ہے آپ کا جو کام ہے اس کام کے اندر آپ کو لاس نہ ہو میں اس چیز کا قائل ہوں اور آج تک میں جو بڑی انویسمنٹ جب بھی کرتا ہوں مجھے لاس نہیں آتا یہ ایک چیز بھی ماننے والی ہے لیکن کیوں نہیں آتا آپ کو کیوں نہیں آئے گا آپ کیسے لاس سے باج سکتے ہیں آج کس ٹیٹوریل کو آپ نے سمجھنا بھی ہے اور آج کس ٹیٹوریل کو آپ لوگوں نے آگے شیئر بھی کرنا ہے ان تمام لوگوں تک جو لوگ فار ایکس کے اندر ہیں جو لوگ دوسری بزنس کے اندر ہیں نیور لاس ممکن ہے لیکن ایک ترتیب ہو اس ترتیب پہ آج بات کریں گے سب سے پہلے چیز میں آپ کے ایک مثال دے کر بات کو شروع کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کبھی کنسٹریکشن کا کام کرنا ہوتا ہے اپنا مکان بنانا ہوتا ہے اپنی شاپس بنانی ہوتی ہیں کوئی بیڈلنگ بنانی ہوتی ہے آپ نقشے والے کے پاس جاتے ہیں آپ کسی سرویئر کے پاس جاتے ہیں اس سرویئر کو بولتے ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ موجود ہے دس لاکھ ہے بیس لاکھ ہے چالیس لاکھ ہے ایک کروڑ ہے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں مجھے نقشہ بنا دیں اس نقشے کے اندر میری انویسمنٹ سے زیادہ میری اخراجات نہ ہوں میرا کام بھی اچھا ہو جائے اور پیسہ بھی بچ جائے اور اس رقم کے اندر ہو جائے وہ نقشہ نویس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری ذمہ داری ہے کہ آپ کا جو پیمنٹ ہے وہ آپ کی پیمنٹ دس لاکھ ہے تو آپ کا کام نو لاکھ ساڑھے نو لاکھ دس لاکھ میں ہو جائے گا اور اگر زیادہ ان پر جاتا ہے تو دس لاکھ سے سوہ دس لاکھ ساڑھے دس لاکھ روپے کے اندر کام ہو جائے گا لیکن اس کے لئے میں آپ سے بیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار روپے لیتا ہوں اور وہ آپ اس ایکسپیریئنس بندے کے پاس اس انجینئر کے پاس اس سرویئر کے پاس جاتے ہیں اس کو پیسہ دے کر اپنے گھر کا نقشہ بناتے ہیں آپ کو یہ بتاتا ہے آپ کا سرویئر کہ آپ کے فلان جگہ پھر ڈرائنگ روم ہوگا فلان جگہ پھر آپ کا گیٹ ہوگا فلان جگہ کیوں پر آپ کا کچن ہوگا فلان جگہ کیوں پر پورے کا پورا آپ کا ایک گھر کا نقشہ آپ کو دے دیتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک چیز بولتا ہے وہ ایک کلکولیشن کر کے دیتا ہے اور اس کلکولیشن کے اندر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ اپنے جو ٹینکی بنائیں گے اس کے اندر اتنے اخراجات ہوں گے آپ جو وائرنگ کریں گے اس کے اندر اتنے اخراجات ہوں گے آپ جو گیس کنیکشن لگوائیں گے اور گیس کے سسٹم پر آپ کے اتنے خرچ آئے گا آپ جو ٹائل لگوائیں گے اس کے ان پر اتنا خرچ آئے گا آپ کے جو انٹے لگے گی اس کے ان پر اتنا خرچ آئے گا اور آپ کے ان پر جو سیمٹ لگے گا آپ کے گھر کے اوپر اس کا اتنا خرچہ آئے گا ٹوٹل کے اندر خرچہ کلکولیٹ کر کے دے دیتا ہے اور یہ اس سرویئر کا میں بیسیکلی سرویئر ہی تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے تو اس ٹائم کے اوپر سرویئر یہ سوچتا ہے کہ میں نے ٹوٹل خرچہ نکالا تو سات لاکھ روپے بنا تو میں مالک کو بول دیتا ہوں کہ نو لاکھ روپے یا دس لاکھ روپے کے اندر ہے کچھ اخراجات ایسے ہوتے ہیں جو سائیڈ پہ آ جاتے ہیں کچھ ایسے اخراجات بھی ہوتے ہیں جیسے آج ریٹ کم ہے اور کل ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے تو کوشش اس کے ایسی ہوتی ہے کہ دس لاکھ اگر مالک دے تو جو اس نے بیس ہزار روپے دیا اس کو حلال کرنے کے لیے وہ ایسا سسٹم ایسا نقشہ بنا کر دیتا ہے کہ اس نقشے میں اس کا نو لاکھ ساڑھے نو لاکھ سے زیادہ خرچہ نہ آئے لیکن بدقسمتی ہے ہمارے لیے ہم اپنے کزن کے ساتھ کام کرتے ہیں ہم اپنے بھائی کے ساتھ کام کرتے ہیں ہم اپنے کسی رشتے دار دوست کے ساتھ کام کرتے ہیں تمام لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں اور تمام لوگوں سے مشورہ لینے کے بعد ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں اگر ہمارا سگا بھائی ہے ہم پھر بھی مشورہ لیں گے بال بچوں سے مشورہ لیں گے دوست اہ باب سے مشورہ لیں گے کسی دوست کے ساتھ کام کرنا ہے ہم ماں باب سے مشورہ لیں گے بھائی رشتہ داروں سے بہش مشورہ لے گئے یہ بندہ کیسا ہے اور اس کے بعد جا کر اگر آپ نے دس ہزار روپے کا بزنس کرنا ہے تو آپ انتہائی سوچ سمجھ کر اس کو اندر کام کریں گے لیکن بدقسمتی ہے ہمارے لئے ہم فاریکس بروکرز کے اندر کام کرتے ہیں تو اس ٹائم کے اوپر ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی اس کو کون جانتا ہے ایک ایسے شخص جس شخص کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے اس شخص کی باتوں میں آ کر آج اس شخص کی باتوں میں آ کر ہم انویسمنٹ کر دیتے ہیں اور بعد میں چیختے رہتے ہیں مجھے ایک بندے نے صبح کال کی کہتا ہے میں نے پچاس ڈالر سے پینٹالیس ڈالر کمالی آئے اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیسے ویڈرا لگواؤں ویڈرا کی ریکویسٹ کرتا ہوں ریجیکٹ کر دی جاتی ہے میں نے کہا کس نے بولا تھا کہ اس بروکر کے اندر کام کریں کہتا ہے میرے دوست ہے یوکی کا بائی طرح میں کوشش کر رہا ہوں اس کے لیے لیکن آئے تھیں کہ اس بروکر کے اندر میرے جاننے والا بندہ مجھے اس ٹائم تک کوئی نہیں ملا لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے اتنی میند اور اس کے بعد اس کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ اس کا سسٹم سارا ڈسٹارب ہو جاتا ہے جب اس کو پرافٹ نہیں ملتا تو تو آپ لوگوں نے جو کام کرنا ہے جو سسٹم بنانا ہے یہ ساری چیزیں بتانے کا آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں اس کے اندر میں ایک چیز ایڈ کر لوں تاکہ دس ہزار ڈالر ہائی انویسٹمنٹ تو اس کے اندر آپ نے مشورہ کرنا ہے ان لوگوں سے جو جانتے ہوں آپ گھر بناتے ہیں مشورہ کرتے ہیں اس نقشہ نویس سے سرویئر سے جس کو آپ نہیں جانتے لیکن اس کی فیلڈ ہے پیسے دے کر اس کو مخلص بنا رہے ہوتے ہیں اس فیلڈ کے اندر بھی آپ لوگوں نے بزنس کرنا ہے تو اس بزنس کے اندر آپ لوگوں نے بولنا ہے کہ بھائی میں نے اس بندے سے مشورہ کرنا ہے جو مخلص بھی اور ایکسپیوئنس والا بھی ہے اس بندے سے ملیں اس کو بولیں کہ بھائی میں نے پاس دس ہزار ڈالر پندرہ ہزار ڈالر بیس ہزار ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے آپ کو میں بیس ہزار دیتا ہوں تیس ہزار دیتا ہوں پچاس ہزار دیتا ہوں لیکن شرط میری یہ ہے بروکر پیمنٹ کھا کر بھاگ جاتا ہے بھاگ جائے کوئی ایشو نہیں ہے اس جو آپ نقشہ دیں گے جو آپ ٹریڈنگ بتائیں گے جو وے بتائیں گے میں آپ کو دو دن آ جاتا ہوں تین دن آ جاتا ہوں مجھے وے بتا دیں اور اس وے کے اندر میرا لازنہ ہو پرافٹ کم ہو تو وہ آپ کو ایکسپیوئنس ٹریڈر وہ آپ کو ایک ہنڈر لے کر شاید آپ سے بیس ہزار چارج کر لے تیس ہزار چارج کر لے وہ آپ کو ایک نقشہ دے گا ایک پلین بتائے گا آپ کی انویسٹمنٹ کے حساب سے اور اس پلین کے اندر آپ لوگوں کو کام کریں گے یہ لازمی ہر شخص نے کام کرنا ہے کسی بھی ایکسپیرینس بندے سے آپ نے یہ کام کرانا ہے اور صرف میرے علاوہ کرانا ہے کیونکہ میں لوگوں سے ملاقات نہیں کیا کرتا اور میرے پاس بہت کم لوگ ہیں جو کچھ میرے پاس ہیں میں آج آپ کو اپنا ایک نقشہ دے دیتا ہوں اپنے ایک پلین بتا دیتا ہوں دس ہزار ڈالر کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے باقی فون پر میں چوبیس کھنٹے حاضر ہوں کسی قسم کی کوئی پیمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو آپ نے سننا بھی ہے سمجھنا بھی ہے اور اس سمجھنے کے بعد اگر آپ کو سمجھ آجائے مجھے موبائل پر کال کر لینی ہے میں آپ کو کچھ اور ٹپس دے دوں گا جو آپ کے ذہن کے اندر سوالات ہوں گے تو اس کے بعد آپ کام کر لیں گے لیکن اس کے لئے آپ نے فاریکس کے اندر کچھ لوگ ہیں جو مجھے نہیں سنتے سمجھتے تو ان لوگوں کے لئے کسی ایکسپیرینس بننے کے پاس جا کر تین دن کے لئے بیٹھ جائیں اس کے بعد جا کر آپ کام کریں گے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کو پرافٹ زیادہ آئے گا لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو انشاءاللہ لاس نہیں آئے گا تو آج میں وہی ایک پلین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا جن پر میں اکثر خود کام کرتا ہوں اور اگر آپ نے کام کیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کبھی آپ لوگوں کو نہیں بولا کبھی آپ لوگوں کے سامنے کسی قسم کی کوئی لڑکی کی یا ایس قسم کی کبھی بھی آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کے اندر کوئی پکچر وغیرہ نہیں دیکھے ہوگی کہ ہم اپنے ہی چیزوں پر آپ لوگوں کو ایسی بات بولیں کہ جس بات کے اون پر جا کر لو ہمیں ویور ملیں یا ایسی بات کچھ پہ نہیں ہے ہم نے کبھی آپ سے نہیں بولا پانچ سو سے پانچ ہزار ایک منٹ میں کمائیں پانچ ہزار ڈالر ایک منٹ میں کمائیں کبھی وہ چیز نہیں بولی گئی جو چیز آپ کا ذہن نہیں مانتا ہو یا جو چیز کسی ٹریڈر کی سمجھ میں نہ آتی ہو بائی دووی دو تین چیزیں میں کہوں گا ابھی کافی لمبی بات ہوگی پھر میں اپنے سٹریٹیجی پہ اپنے وے پہ ہوں گا کہ آپ لوگوں نے جتنے بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے اس انویسٹمنٹ کو آپ لوگوں نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ میں اتنی انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ان کو پچاس پچاس چالیس ساریس ہزار ڈالر کا لاس ہو چکا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بس سو ڈالر لاس ہوا دو سو اور کرا لیا دو سو لاس ہوا ہزار اور کرا لیا ہزار لاس ہوا دو ہزار اور کرا لیا یہ بے ترتیب بے تھنگا کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا ادر وائز لاس ہوگا آپ لوگوں نے ایک پلان بنائیں میری چیزیں جو ہیں یہ کسی کاپی پینسل پر لکھنے بڑا انویسٹر پاکستان کا بھی نقصان کرتا ہے اگر اس کو نقصان ہوتا ہے اور اگر اس کو فائدہ ہوتا ہے پاکستان کا بھی فائدہ ہوتا ہے تو آپ نے اگر اپنا فائدہ نہیں دیکھنا تو اپنی کنٹری کا انڈیا نہیں ہے تو انڈیا کنٹری کا پاکستان ہے تو پاکستان کی کنٹری کا بنگلہ دیش میں ہے تو بنگلہ دیش کی کنٹری کا جس ملک کے اندر آپ رہے رہے ہیں ماں دھرتی کا بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جو آپ لوگوں نے لازمی ادا کرنے ہیں تو ہمارا ٹاپک ہے آج لو لاس فاریکس ٹریڈنگ پلین کے حوالے سے تو آپ نے جتنی بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس انویسٹمنٹ کے بارے میں آپ لوگ آپ نے لازمی سے لکھ دینا ہے کہ میرے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے اور میں اتنی ہی انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں بغیر ٹوچر کے کام نہیں کرنا بغیر سیکھنے والے کو آپ کے پاس جتنا علم ہو آپ لوگوں نے کام نہیں کرنا یہ چیز بھی میری لکھنے اور فاریکس کے اندر کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ پرافٹ کے اندر رہیں فاریکس کے اندر کامیابی یہ ہے کہ آپ لاس کے اندر نہ ہوں اس کے بعد ہمارے پاس اور چیز ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے ٹریڈنگ کرنے سے پہلے کہ آپ کیا سوچتے ہیں آپ کو کتنا پرافٹ چاہیے یہ سارے چیزیں اس کا بہتر حل جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کسی ایکسپیرینس ٹریڈر کے پاس چلے جائے اور ایکسپیرینس ٹریڈر آپ لوگوں کو گائیڈ کر دے گا کہ کس ترتیب سے آپ لوگ یہ کام کریں گے تو آئی تنک بیسٹ رہے گا تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نو لاس کے حوالے سے اس کے لیے آپ کو ایک سٹریٹیجی ایک ویپ پکڑنا پڑے گا جو میں نے آج تک نو لاس پہ کام کیا ہے وہ میرا سب سے زیادہ جو گریپیں وہ لٹی سی یو ایس ڈی پہ ہیں یہ لٹی سی یو ایس ڈی ہو گیا لٹی سی یو ایس ڈی کا آج جو ریٹ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے پچپن اشاریہ اکاسی ڈالر پچپن ڈالر ہم کر لیتے ہیں کیونکہ آج صبح ترپن پہ تھا پچپن ڈالر آج کا ہم ریٹ کر لیتے ہیں میں پھر کہوں گا بڑی انویسمنٹ کے لیے الگ ٹریڈنگ ہوتی ہے چھوٹی انویسمنٹ کے لیے الگ ٹریڈنگ ہوتی ہے اگر آپ بڑی انویسمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اکل سے کام کرنا ہے تھوڑا پرافٹ آجائے سالانہ بیس پرسنٹ پرافٹ آجائے بہت زیادہ ہے لیکن اگر آپ سو ڈالر پہ کر رہے ہیں تو آپ کو پھر تو لازمی سے باتیں زیادہ رسک لینا ہوگا تو لٹی سی یو ایس ڈی پہ سب سے پہلی چیز کہ آپ نے بروکر اچھا یوز کرنا ہے اگر آپ کے پاس بروکر نہیں ہے کسی گروپ میں جانا ہے تاکہ آپ کی پیمٹ نہ پھسے بیس فار ایکس بروکرز کے اندر جانا ہے تو اس کے اندر آپ یہ تیسرے نمبر پہ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں لو سپریٹ بیسٹ اکاؤنٹ پاکستان ان انڈیا یہ اس اکاؤنٹ کے اندر پاکستان کے اندر یہ اکاؤنٹ بیسٹ ہے انڈیا کے اندر انشاءاللہ میں ان لوگوں انڈین لوگوں کو بتاؤں گا کیونکہ اس کے اندر سویب چارجز نہیں ہیں انڈیا کے اندر تو کمیشن چارجز ہوتا ہے تو انڈیا کے اندر یہ بروکر ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے اندر یہ بروکر اس ٹریڈنگ کے لئے ٹھیک ہے جو پلین میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے یوز نہیں کرنا بروکر کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں میں یہ نہیں بولوں گا کہ یہ بروکر کنفرم ٹھیک ہے فلان ہے فلان ہے لیکن کسی اور گروپ میں جائیں سٹرانگ گروپ میں جائیں اچھی لوگوں کے ساتھ کام کریں اچھی بروکر کے ساتھ کام کریں لیکن پہلی یہ چیز سوچ لینی ہے کہ بروکر کے حوالے سے آپ اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں کیونکہ اگر آپ کا جو آج میں پلین بتا رہا ہوں اس کے اندر میں نے لفظ بولا ہوا ہے نیور لاس اور انڈ کیوں پر میں ثابت کروں گا کہ اس کے اندر لاس نہیں ہوگا اور آپ لوگوں کے انشاءاللہ لاس نہیں ہوگا پرافٹ کم ہوگا لاس نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کا ڈیلی ٹریڈ کیوں پر آپ کا ڈیلی ٹریڈ کیوں پر کمیشن کرتا رہے تو پھر پرافٹ نہیں ہوگا نیور پرافٹ اس کو میں لکھ دیتا ہوں اگر آپ کا بروکر ٹھیک نہیں ہے تو تو اس کے لیے مشورہ کر سکتے ہیں آپ کوئی بچے سے بروکر یوز کر لیں اچھے سے گروپ کے ساتھ یوز کر لیں لیکن بغیر علم کے بغیر کسی مشورے والے کے آپ لوگوں نے بروکر کو یوز نہیں کرنا ابھی جو لٹی سی یو ایس ڈی کے ریٹ ہے وہ آ رہا ہے ہمارے پاس سو پچپن ڈالر پچپن سے چھپن آ رہا ہے اس کے لیے ہم لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ ٹوٹل ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ٹوٹل کے اندر ہماری انویسٹمنٹ ہے دس ہزار ڈالر یہ بڑے انویسٹر کے لیے ہیں چھوٹے انویسٹر کے لیے یہ سٹریٹیجی نہیں ہے کیونکہ چھوٹے انویسٹر کے لیے پرافٹ کام آئے گا بیس ہزار چاریس ہزار پچاس ہزار ڈالر کا جو انویسٹر ہے ای تنک اس کو مزا جائے گا یہ کام کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے پانچ بار ٹریڈ لینی ہے ابھی ریٹ ہے ریٹ ایک بار پچپن ڈالر پھر ہم نے لینا ہے چالیس ڈالر اس چیز کی اگر میرے ساتھ چلیں گے تو سمجھ آئے گے پھر آئے گا پچیس ڈالر پھر آئے گا پندرہ ڈالر پھر آئے گا پانچ ڈالر پچپن چالیس پچپن آپ نے صبح انویسٹمنٹ کرنی ہے دس ہزار کی جگہ بیشک چھ ہزار کر لیں سات ہزار کر لیں لیکن پیسہ آپ کے پاس دس ہزار ہے تو اسے ہوا ہوا حساب سے آپ نے میننج کرنا ہے اگر دس ہزار نہیں ہے پانچ ہزار ہے تو جتنی میں آپ کو کلکولیشن بتا رہا ہوں اس کا ہاف کرنا ہے بیش ہزار ہے تو جتنی کلکولیشن بتا رہا ہوں اس کا ڈبل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے بائی کرنے ہیں اپنے بروکر سے پوچھ لینا ہے کہ آپ کا لارڈ سائز کیا ہے اگر ایک لٹی سی یہ آپ نے لائٹ کین میں کام نہیں کرنا ویلٹ میں پاکستان میں لیگل نہیں ہے اس بروکر میں کام کرنا ہے جو بروکر پاکستان میں لیگل ہے انڈیا والے اس بروکر کے اندر ہمیشہ کام کرے جو انڈیا میں لیگل ہے افغانستان والے اس بروکر کے اندر کام کریں جو افغانستان میں لیگل ہے تو اس حوالے سے آپ نے بروکر گورنمنٹ سپریڈ سویپ چاہتے ہیں یہ سارے چیزیں آپ لوگوں نے خود ہی نوٹ کرنی ہے تو اس کے اندر آپ نے ٹریڈ لگانی ہے 0.75 اگر آپ ویلٹ میں لیتے ہیں چلیں لیگل ہی لیگل کو چھوڑ کے ہٹ کے لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو پھر بیچنے کا مسئلہ بنے گا اور پھر ٹیکس لگے گا تو بہتر حل یہ ہے کہ آپ نے فاریکس کے اندر ہی لینے ہیں ایک سیکنڈ میں نہ بیچنے کی ٹینشن نہ لینے کی ٹینشن سب سے پہلے آپ نے بائی لینی ہے 0.65 چلیں میں اس کو تھوڑا سا چینج کر لیتا ہوں آپ نے 65 LTC اسی جگہ پہ بائی کر لینے ہیں جو 55 ریٹ چل رہا ہے 65 LTC UST آپ نے 0.65 کی ٹریڈ لگا کر آپ نے بائی کر لینے ہیں اسی جگہ کیوں پر اب ہمارے پاس ٹوٹل کے اندر جو ہماری انویسٹمنٹ ہے وہ ہے ٹین تھاؤزن ڈالر ہمارے پاس LTC کی پرائیس آ رہی ہے 55 ڈالر اب ہمارے پاس 55 ڈالر جو ریٹ چل رہا ہے اگر یہ کسی بھی چیز کا جو سب سے کم ریٹ ہوتا ہے وہ 0 پہ ہوتا ہے 0.0001 ہوتا ہے 0 پہ ریٹ کسی چیز کا نہیں آتا کوئی بھی چیز فری میں نہیں ملتی ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو بولیں کہ گولڈ 0 پہ آجائے کائن لی 0 پہ آجائے کرنسی 0 پہ ہر چیز کا ایک ریٹ ہوتا ہے تو ایک دو چار ڈالر تو آئی تھنکو اس کا ریٹ نہیں ہوتا اس کا اگر ہم منتلی ریٹ دیکھیں تو یہ کچھ منت پہلے اس کا ریٹ آج سے چند ویک پہلے 144 پہ ریٹ گیا تھا اور اس سے پہلے جس کا جو ہائی ریٹ ہے وہ لگا ہوا ہے تین سو ستر تین سو اکتر ڈالر پہ تو آپ نے اس سے کہا پہ 0.65 کی ٹریڈ کو بائی کر لینا ہے اگر آپ کے یہ ریٹ آ جاتا ہے زیرو پہ اگر آپ کا یہ ریٹ آ جاتا ہے زیرو پہ تو پچپن اس کو ہم ملٹی پلائی کر لیتے ہیں 65 یہ ہمارا 3575 ڈالر ہمارا لاس ہوگا اگر یہ زیرو پہ آ جاتا ہے تو ٹوٹل کے اندر 3575 ڈالر ہمارا لاس ہوئے گا اور اگر 55 سے 56 ڈالر پہ ریٹ جاتا ہے تو ہمیں 65 ڈالر کا پرافٹ ہوگا اس کے لاس ہمارا 3575 ڈالر ہمارا میکسیمم لاس ہو سکتا ہے یہ ہمارا لاس میکسیمم ہو سکتا ہے 10,000 ڈالر میں ہمارا اکاؤن اس ٹائم کیوں پر واش ہوتا ہے جس ٹائم کیوں پر ہمارا لاس ہمارے بیلنس سے ایکوئل ہو جاتا ہے تو اگر یہ زیرو پہ بھی ریٹ آ جاتا ہے جو کہ ممکن نہیں ہے تو ہمارا جو ٹوٹل میں لاس ہوگا وہ 3575 ڈالر کا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم نے اس کے جو ٹیک پرافٹ ہے وہ ٹیک پرافٹ رکھنا ہے 65 ڈالر آپ نے اس لے کہا کہ امپر آج ٹریڈ لے لیں مشورہ کر لیں میرے ساتھ بھی بیشک فون پر مشورہ کر لیں اگر 65 ڈالر کیوں پر اگر آپ کا 55 ڈالر ریٹ ہے اگر آپ 65 ڈالر کی ٹریڈ لگاتے ہیں تو 56 پہ جائے گا آپ کو 65 ڈالر کا پرافٹ آئے گا 57 پہ جائے گا آپ کو 65 ملٹیپلائی ٹو 130 ڈالر کا پرافٹ آئے گا اور ہم نے جو ٹوٹل میں ٹی پی رکھا ہوا ہے وہ 10 ڈالر پر ڈالر پر ڈالر کیا ہوا ہے تو اس کے اندر ہمارے کیا ہوگا کہ ہماری جو ٹریڈ ہے وہ 65 ہے تو 65 اس کو ہم ملٹیپلائی کر لیتے ہیں 10 سے تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل میں جو ہمیں پرافٹ آئے گا وہ ہمیں آئے گا 600 ڈالر کا ٹوٹل پرافٹ یہ ہمیں آئے گا اس سے کہہ کیوں پر 650 ڈالر کا اب ہماری یہ سٹریٹیجی ہمارا پلان یہ اگر 65 پہ جاتا ہے دو دن میں جاتا ہے چار دن میں جاتا ہے تو یہ دو دن میں چار دن کے اندر اگر ہمارا یہ جاتا ہے تو آئیت ہم کوئی اتنی شوری بات نہیں ہے آپ کا 65 ڈالر اوکی ہو جائے گا 10,000 ڈالر پر ساڑھے 600 ڈالر آپ کو پرافٹ آئے گا بہت اچھا کمال یہ دس دن میں آتا ہے تین دن میں اگر اس کے مارکیٹ کی اب وہ دیکھا جائے کہ یہ اون پر نیچے کیسے جاتا ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایک دن کے اندر یہ نیچے تھا 79 پہ اور 79 سے 75 75 اس کے بعد ہمارا یہ نیچے آیا 100 ڈالر اور 100 ڈالر کے بعد دوبارہ گیا 70 ڈالر اور 70 ڈالر کے بعد دوبارہ نیچے آیا ہمارا 101 62 ڈالر 100 ڈالر پھر اون پر چلا گیا 79 ڈالر مطلب یہ اس کی ایک روٹین ریت کی یہ بہت فاسٹ آپ کو قائن ہے یہ ڈیلی اون پر نیچے اون پر نیچے اون پر نیچے ہوتا رہے گا تو یہ کافی سارا ہے اور اس کے اندر کالک اگر ہم ریٹ دیکھیں تو ایک بار یہ آیا ہے 49 ڈالر پہ 49 سے ابھی دوبارہ ابھی 55 ڈالر پہ ہے اور دوبارہ کال 57 ڈالر پہ گیا تھا تو یہ اس کی ترتیب رہتی ہے یہ ممکن ہے آپ کے جو 55 ڈالر کا پرافٹ ہے 60-600 ڈالر کا یہ ایک دن میں آ جائے لیکن نہیں ہم نے اندر تک جانا ہے اور لاس کو بچانا ہے اگر مارکیر 49 تک آ جاتی ہے لاس میں جاتی رہے ٹریڈ کو چھوڑ دیں کچھ نہیں کرنا 45 پہ آتی ہے کچھ نہیں کرنا 41 پہ آتی ہے کچھ نہیں کرنا لاس میں ٹریڈز ہیں چھوڑ دیں ٹھیک ہے آپ کا 1812-1500 ڈالر لاس میں ہوگا جب مارکیر 40 میں آئے گی تو آپ نے 75 لائٹ اس لگے کیوں پر آپ نے لینے ہیں بائی کرنے ہیں 75 لائٹ کائیں اب 75 کے اندر جو ہمارا ٹی پی ہوگا وہ ٹی پی ہم نے رکھ دینا ہے پہلے پچپن پہ تھا پہلے ہمارا ٹی پی تھا پینسٹ ڈالر پہ ایک ٹریڈ لگی ہوئی تھی ابھی ہمارا ٹی پی ہو جائے گا ساٹھ ڈالر پہ اب اگر ہماری ٹریڈ مارکیٹ 40 پہ آکے دوبارہ ساٹ ڈالر کیوں پر جاتی ہے تو ہم نے اپنی ٹریڈ کو کلوز کر دینا ہے یہ جو پچپن ڈالر پہ ٹریڈ ہیں ان کا بھی ساٹھ ڈالر ٹی پی کر دیں گے اور اگر ہماری دوسری ٹریڈ چالیس پہ آکے ایکٹیو ہو جاتی ہے پھر یہ جو ہم نے سکسٹی فائیو لی ہوئے تھے ان کا ہم نے زیادہ پرافٹ نہیں لینا بلکہ ان سب کا جو ہمارا ٹیک پرافٹ ہے وہ نیکسٹ ہمارا ٹیک پرافٹ ان پینسٹھ کا بھی ہمارا آتا ہے تو ہمارے پاس جو اکاؤنٹ کے اندر چالیس ڈالر والا ہے تو چالیس ڈالر کے اندر ہمارے پاس پچھتر زرب اس کو ہم ساٹھ پہ جائے گا تو بیس پچھتر زرب بیس اگر ہم کریں گے تو یہ ہمارا بن جاتا ہے پندرہ سو ڈالر کا پرافٹ ہمیں آئے گا پندرہ سو ڈالر کا ہمیں پرافٹ آئے گا تو اس لئے کیوں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ٹوٹل میں پندرہ سو کا یہ پرافٹ آئے گا اور اس کے بعد جو اس کے علاوہ جو ہمارے دوسری پچھپن پہ ٹریڈ لگی ہوئی تھی تو اس کو ہماری وہ ہمارا لارس ہی تھا پینسٹ پینسٹ ہمارے ایل ڈی سی تھے تو اس سے کہہ ہم پنجھتر سوری پینسٹ اس کو پینسٹ کو اگر ہم کلکولیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ پانچ کے ساتھ کیونکہ ہر لائٹ کہنے ہمیں پانچ ڈالر پرافٹ دینا ہے پینسٹ میں اور ہمارا جو نیا ٹی پی آ گیا ہے وہ ٹی پی ہمارا ساتھ آ گیا ہے کیونکہ ہماری دوسری ٹریڈ بھی ایکٹیو ہو چکی ہے تو اس کے اندر پندرہ سو پلاس تین سو پچیس تو یہ ٹوٹل کے اندر جو ہمارا پرافٹ آئے گا یہ ہمارا اگر ہماری دوسری ٹریڈ ایکٹیو ہوتی ہے تو اس کے اندر ہمارا جو لاس آئے گا وہ ہمارے پاس ہمارا ٹوٹل میں پرافٹ آئے گا وہ آ جائے گا اٹھارہ سو پچیس ڈالر یہ دیکھیں ہماری ٹریڈ ہمارے اگینسٹ چلی گئی ہے تو پھر بھی ہمیں اٹھارہ سو پچیس ڈالر پرافٹ آتا ہے اب اگر اس سے کہ ہمیں پرافٹ آ جاتے ہیں اٹھارہ سو پچیس ڈالر ٹوٹل میں ہماری دو ٹریڈ ایکٹیو ہوئی تھی تو ہمارا ایک سال میں یہ ایک مہینے میں بھی ہو سکتا ہے دس دن میں بھی ہو سکتا ہے چھ مہینے میں بھی ہو سکتا ہے چار مہینے میں بھی ہو سکتا ہے لیکن میرے حساب سے یہ چار مہینے میں نہیں ہونا چاہیے آپ کا ذہن بنانے کے لیے ذہن کو منوانے کے لیے میں نے یہ تو بول دیا کہ چار مہینے میں ہونا چار مہینے میں ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو سکتا ہے اٹھارہ سو پچیس ڈالر کا پرافٹ آئے گا لیکن اگلی بات سنیں اگر آپ کے پاس تو ٹوٹل کے اندر یہ چالیس اور پچھلیس دونوں کو کر دیکھیں تو آپ کے ایک سو پچھتر اور یہ آپ کے ہو گئے پچھتر اور ٹوٹل میں جو آپ نے لائٹ کائن لی ہوئی ہیں یہ لی ہوئی ہیں پچھتر اور پینسٹ یہ ایک سو چالیس لائٹ کائن لی ہوئی ہے تو اگر ہمارا یہ پہلے والا زیرو ہوتا ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس جو میکسیمم لائٹ آ سکتا ہے وہ پینسٹی سو پچھتر ڈالر کا آ سکتا ہے کیونکہ ہم نے پچھپنڈ ڈالر پہ پینسٹ کری ہوئے تو اگر ہمارے پاس یہ سیونٹی فائی والا مطلب پینسٹی سو پچھتر ڈالر ان کا لائٹ ہو گیا اور ہم نے نیو لیے تھے اگر یہ دوبارہ بھی مارکیٹ زیرو پہ بھی آ جاتی ہے زیرو پہ نہیں آ سکتی لیکن آ جاتی ہے تو چالیس اس کو ہم ضرب دیتے ہیں پچھتر سے تو ہمارے ٹوٹل میں لائٹ ہوگا چالیس تو یہ تین ہزار ڈالر کا ہمارا میکسیمم یہ لائٹ کر سکتے کیونکہ تین ہزار سے ڈالر ہمارے ہم نے فول ریڈ دیا ہوا ہے لیو ری جنی ہوئی نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی ادھار وغیرہ نہیں لیا ہوا تین ہزار اور پینسٹی سو یہ تقریبا پینسٹی سو پچھتر روپے کا ڈالر کا ہمارا ٹوٹل میں لائٹ ہو جائے گا اگر یہ دونوں ٹریڈز ہماری لگی ہوئی ہوں اور ہمارا پاس ہمارا مائنس میں چلا جائے تو تو ٹوٹل کے اندر ہماری انویسٹمنٹ سے وہ دس ہزار ڈالر تھے اگر یہ دونوں زیرو پہ بھی آ جاتی ہیں یہ کلکولیشن ہو رہی ہے تو اس کے اندر ہمارا جو ٹوٹل میں لائٹ ہوگا یہ ہمارا پاس ٹوٹل کے اندر لائٹ ہو جائے گا تقریبا پینسٹ سو پچھتر ڈالر لیکن نہیں اگر اس کے لئے پہ مارکیٹ 32 پہ آتی ہے 35 ڈالر پہ آتی ہے 31 پہ آتی ہے تو آپ نے ہلنا بھی نہیں اپنی جگہ سے اور اگر مارکیٹ کو کوئی ایسا ہو جاتا ہے ہونا نہیں چاہیے کہ مارکیٹ 25 ڈالر پہ آ جاتی ہے تو اس ٹائم کیوں پر آپ نے 75 لے لینے ہیں 0.75 کے ٹریڈ آر لگا لینے ہیں آپ کے پاس دس ہزار کی انویسٹمنٹ ہے اگر 0.75 کے آپ ٹریڈ لگائیں گے تو آپ کا جو نیا ٹی پی ہوگا وہ آپ کا ابھی 65 پہ تھا تو آپ کا یہ ٹی پی 55 ڈالر پہ آ جائے گا یہ اگر ایک بار ٹی پی ہو جاتا ہے بس پھر نئے نقشن نویس کے پاس جائیں نئے بندے کے پاس جائیں نئی سٹریٹیجی بنائیں نیا پلین بنائیں اگر ایک بار آپ نے پرافٹ لینا ہے تو اس کے اندر آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کا پچپن آپ کا پچپن ڈالر سب کا ٹی پی ہو جائے گا اس کا بھی ٹی پی پچپن ہو جائے گا جو 65 لیے تھے یہ نہ پرافٹ لیے گی نہ لاس دے گی یہ جو ہمارا 40 ڈالر پہ جو اب ریڈ تھا تو ہم نے 75 لائٹ کائن لیے تھا یہ ہمیں پہلے ابھی پچپن ہو گیا تو پندرہ ڈالر ایک لائٹ کائن دے گا پندرہ جارہ 75 کر لیتے ہیں اور اس لگے کیوں پر ہم نے پچیس ڈالر پہ ریڈ جاتا ہے تو اس ٹائم کیوں پر ہم لوگوں نے جو ٹریڈ دینی ہے وہ ٹریڈ ہمارا پاس 75 اور لے لینی ہے پچپن ڈالر ان سب کا ٹی پی لگا لینا ہے پہلے ٹی پی 65 تھا پھر دوسری ٹریڈ ایکٹیو ہوئی ساٹھ ہو گیا سب کا ان کا ان کا پھر پچپن ہوئی اب ان تینوں کا ٹی پی ہو گیا 55 ڈالر اب اگر ہمیں پرافٹ آ جاتے پچیس سے لے کر دوبارہ پچپن پہ چلی جاتی ہے مارکیٹ چلی جاتی ہے یہ اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو یہ بائیس سے لے کر دوبارہ ایک سو چالیس پہ میں نے دیکھی ہے تین سو اسی پہ جب آئی ایک سو چار پہ دوبارہ دو سو اسی پہ گئے تو اس ٹائم کے اوپر اگر آپ کو ٹوٹل میں پرافٹ آئے گا تو یہ آپ کا زیرو آئے گا کیونکہ پچپن ڈالر جب ریڈ تھا آپ نے پیسٹ ہے لیے ابھی سب کا جو ٹی پی ہے وہ بھی پچپن ڈالر ہے یہ ہمارا انٹری پوائنٹ تھا یہ ہمارا ٹی پی ہے یہ زیرو ہو جائے گا اور جو چالیس ہے اس کو ہم بولیں گے زیرو زیرو کی ضرورت نہیں ہے چلیں لکھ لیتے ہیں شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے زیرو پلاس ہمارا چالیس ہے یہ ایک الٹی سی کا پندرہ ڈالر پرافٹ آئے گا تو پچھتر زرب پندرہ یہ ہمارے پاس تو ٹوٹل میں پرافٹ آئے گا گیارہ سو پچیس گیارہ سو پچیس پلاس ہماری یہ جو تیسری ٹریڈ ہے جو ہم نے پچیس پہ لگائی تھی اس میں ہمیں پندرہ سو ڈالر پرافٹ آئے گا کیونکہ ہمارے پچیس پہ لیا تھا پہنتیس پہنتالیس تو اس کے اون پر ہمیں ٹوٹل کے اندر یہ پندرہ سو پرافٹ آئے گا تو اس ٹائم کے اون پر ہمارا ٹوٹل جو پرافٹ آ گیا وہ پرافٹ ہمارا آ جائے گا پندرہ سو اور گیارہ سو تو یہ چھبی سو پچیس ڈالر ہمیں ٹوٹل میں پرافٹ آ جائے گا اور ہماری ٹریڈز کلوز ہو جائیں گی لیکن اسے کہ کیوں پر اگر مارکی ہٹو ہمارے ٹی پی ہٹو جاتا ہے ٹوٹل میں ہم چھبی سو پچیس ڈالر کمائیں گے گھر جائیں گے نئے نقشن ایویز کے پاس جائیں گے نئے ٹیچر کے پاس جائیں گے نئے سٹریٹیجی مینیجر کے پاس جائیں گے اس کو بیلنس بتائیں گے اس کو ہر چیز بتائیں گے وہ آپ کو ایک نئے سٹریٹیجی بتائے گا جس کے اندر لاس نہیں ہوگا ٹریڈ کے اندر بیشک مہینہ دو مہینے سال دو سال جتنا برزی عرصہ ہو ٹریڈ پھنچتی رہے لیکن اس کے اندر کیا ہوگا آپ کا سکیم بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بروکر کے اندر کام ہو رہا ہے اس کا ریٹ بروکر کے اندر آ رہا ہے تو اس کے اندر سیفٹی کے جو چانس ہیں اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو ہمیں ٹوٹل کے اندر اس کا لاس اٹھارہ سو پچھتر ڈالر ہو سکتا ہے اٹھارہ سو پچھتر سے پہلے ہمارا پینسٹھ سو پنچھتر تھا جو دوسری دو ٹریڈز ہی تو ٹوٹل کے اندر ہمارا چوراسی سو پچاس ڈالر لاس ہو جائے گا اگر یہ ہماری تینوں ٹریڈز پہ آ جاتی ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل کے اندر بیلنس دس ہزار ڈالر ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تو اس کے اندر ہمارے پاس چوراسی سو پچاس پہ اگر ریٹ زیرو پہ بھی آ جاتا ہے تو ہمارا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا لاس ہمارے بیلنس سے زیادہ نہیں ہو سکتا سٹاپ آؤٹ نہیں ہوگا ہمارے ٹریڈز آٹو کلوز نہیں ہوگی اگر اس سے کہ کیوں پر جانے کے بعد ہماری گیٹ دوبارہ بیک ہو جاتی ہے پچپن ڈالر پہ بیک ہو جاتی ہے تو سوری ایک چیز میں نے اس نے کہا کیوں پر غالط کر دی ہے وہ یہ کہ پچیس سے پہنٹالیس نہیں یہ پچپن یہ پندرہ سو پرافٹ نہیں آئے گا کیونکہ ایک لائٹ کا انکہ تین سو پرافٹ آئے گا تو تیس درہ پچھتر کر لیتے ہیں تو یہ بائیس سو پچاس بائیس سو پچاس اور گیا جمع گیارہ سو بائیس سو پچاس اگر ہمیں اس کو گیارہ سو پچیس دونوں ٹریڈ کر تو یہ تین تیس سو پچھتر ڈالر ہمیں پرافٹ آئے گا اب اس کے اگر ہمارا ٹی پی ہو جاتا ہے تین ٹریڈ ایڈ ایکٹیو ہونے کے بعد پچیس سے دوبارہ مارکٹ پچپن پہ جاتی ہے تو آئی تینک اس چیز کے اندر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اور ہماری جو ٹریڈز ہیں وہ ساری ساری ہمیں ایک اچھا پرافٹ دے دیں گی یہ زیرو پیر دے گی یہ ایک لائٹ کائن پچپن پہ پندرہ ڈالر کا دے گا اور یہ پچیس والا ایک لائٹ کان تیس ڈالر کا دے گا اس کے بارے اگر خدا نہ خاصتہ مارکٹ دوبارہ نیچے آ جاتی ہے تو پندرہ ڈالر پہ اگر مارکٹ ایل ڈی سی کے ریٹ آتا ہے تو اس کے اگر ہم نے پچھتر ایل ڈی سی اور لے لینے ہیں پچھتر ایل ڈی سی لیں گے اور ان سب کا جو ٹیک پرافٹ ہوگا وہ ہم نے پچاس ڈالر پہ لے آنا ہے پچاس ڈالر کے اگر ہم لائیں گے تو اس کے اگر ہم پرافٹ آئے گا تو اس کے اگر ہمیں کتنا پرافٹ آئے گا سب سے پہلے ہمیں ایک تو لائٹ آئے گا سب سے پہلے پانچ ڈالر کا یہ لائٹ آئے گا پینس اٹھ ہو زرب پانچ پینس اٹھ یہ ہمارا لائٹ ہوگا تین سو پچیس ڈالر کا یہ میں اینڈ کے اگر پر مائنس کر لیتا ہوں چالیس والا یہ ہمیں پرافٹ دے گا سات سو پچاس ڈالر جمع پچیس والا یہ پچیس ایک پرافٹ دے گا تو پچیس درہ پچھتر اٹھارہ سو پچھتر پلاس یہ پندرہ والا اس کے اندر ہمیں پرافٹ ہوگا فیفٹی پندرہ سے لے کر پینتیس پینتیس درہ پچھتر چھبی سو پچیس یہ تین ٹریڈیں ہمیں پرافٹ دیں گی یہ ٹوٹل کے اندر ہمارے پاس آگیا اٹھارہ سو پچھتر جمع سات سو پچاس یہ باون سو پچاس آگیا باون سو پچاس یہ تین ٹریڈیں ہمیں پرافٹ دیں گی باون سو پچاس باون سو پچاس اور ہماری جو پہلی ٹریڈ ہے یہ ہمیں لاس دے گی ہمارے پینسٹھ تھے تو پینسٹھ زرب پانچ کیونکہ پچپن پہ ہم نے لی ہوئے تھے تو ہمیں پانچ ڈالر ایک مائنس تین سو پچیس یہ ہمارا ایکویل ہو جائے گا ہمیں ٹوٹل میں پرافٹ آ جائے گا انچاس سو پچیس ڈالر انچاس سو پچیس ڈالر ہمیں ٹوٹل میں پرافٹ آ جائے گا اگر اسے کیسے مارکیٹ دوبارہ ریٹرن ہو جاتی ہے تو ہمارا پرافٹ ہو جائے گا اور اگر اسے کیسے ہمارا لاس ہو جاتا ہے تو پچیسٹر ڈالر میں ہمارا پندرہ ڈالر ہمارے ایک الڈی سی کی قیمت ہے اگر یہ زیرو پہ بھی آ جاتی ہے تو پچیسٹر اس کو ہم زرب دے دیتے ہیں پندرہ سے پندرہ سے تو ہمیں ٹوٹل میں لاس ہوگا گیارہ سو پچیس ڈالر اگر ہمارا گیارہ سو پچیس ڈالر ہو تو ٹوٹل کے اندر ہم لاس کرتے ہیں گیارہ سو پچیس پلاش اٹھارہ سو پچیتر پلاش تین ازار پلاش سو پہنٹیس پچیتر یہ ٹوٹل کے اندر ہمارا پچانوے سو پچیتر ڈالر لاس ہوگا ہماری ٹریڈز آٹو کلوز نہیں ہوں گی کیونکہ ہمارے ٹوٹل میں انویسمنٹ دس ہزار ڈالر ہے لیو ریلیو ہی نہیں ہے یا لیو ریلیو ہی ہے تو اس کے اندر ہم کام کام کر رہے ہیں تو 9575 ڈالر اگر ہماری ٹریڈز مارکیٹ زیرو پہ جو کہ ممکن نہیں ہے نیچے آ جاتی ہے زیرو پہ آ جاتی ہے تو اس کے بعد بھی ہماری جو ٹریڈز ہیں وہ ٹریڈز آٹو کلوز نہیں ہوں گی سٹاپ آؤٹ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا لاس جو ہے وہ لاس ہمارا ہماری انویسمنٹ سے زیادہ نہیں ہوگا ہم ایک میٹ سے ایک ہم کلکولیشن سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور اگر مارکیٹ دوبارہ پانچ پہ آ جاتی ہے تو اس کے گئے پہ ہم پچھتر لٹی سی اور بائی کریں گے اس کے گئے پہ ہم پچھتر لٹی سی اور بائی کریں گے ان سب کا اب ہمارا جو پہلے ٹی پی تھا وہ ہمارا جو پہلے ٹی پی تھا وہ ہمارا ٹی پی آ گیا تھا پچھپن تھا اب ہمارا سب سب کا جو ٹی پی ہوگا وہ پہنتالیس دادہ رکھا جائے گا جو پچھپن میں ہم نے ٹریڈ لگئی وہ اس کا ٹی پی بھی پہنتالیس ہوگا اور جو چالیس پہ ٹریڈ لگئے اس کا بھی ٹی پی پہنتالیس ہوگا پینٹالیس کیوں پر ہماری ایک ٹریڈ پچپن پہ ہے وہ لاس کریں گی اور ہماری چالیس پچیس پندرہ اور پانچ والی یہ ٹریڈ ہماری پرافٹ کریں گی تو اس کے کالکولیشن کے اندر ہم اگر زیادہ سے زیادہ ہمیں لاس ہوتا ہے تو پچھتر زرب پانچ پچانوے سو پچھتر پہلے لاس تھا تو پچھتر زرب پانچ اگر یہ مارکیر زیرو پہ آ جاتی ہے پلس پچانوے یہ تین سو پچھتر ہوگا تین سو پچھتر پلس پچانوے پچھتر تو ٹوٹل میں ہمارا نینانوے سو پچاس ڈالر آ گیا نینانوے سو پچاس ڈالر سے اگر مارکیر زیرو پہ بھی آ جاتی ہے کسی بھی چیز کا ریڈ مائنس میں نہیں جاتا تو ہمارا ٹوٹل میں لاس نینانوے سو پچاس ڈالر ہوگا یہ ہماری میتھمیٹکلی کالکولیشن ہے اگر پانچ ڈالر سے دوبارہ مارکیر پہ چلی جاتی ہے میں یہ تھوڑا سا آپ کو ادھر سے کھا دیتا ہوں تو اس کے اندر ہمارے پاس جو ہماری آخری ٹریڈ ہے یہ پانچ ڈالر کیا ہے پانچ ڈالر اس کو چالیس ڈالر ایک لائٹ کائن سے پرافٹ آئے گا چالیس اس کو ہم پچھتر سے زرب دیتے ہیں تو تین ہزار ڈالر ہماری یہ جو پانچ والی ٹریڈ ہم نے زیرو پوائنٹ سے سیون فائیو کے لگائی تھی تو اس ٹریڈ ہمیں تین ہزار ڈالر پرافٹ دے گی اس کے بعد ہو ہماری جو دوسری ٹریڈ ہے جو ہماری ٹریڈ پندرہ پی لگئی ہوئی تھی اس کا اگر ہم پیندالیس بھی ہوتا ہے تو ہمیں تیس ڈالر پرافٹ آئے گا تو تیس زیر پنجتر یہ ہمیں پلاس بائیس سو پچاس ڈالر ہمیں پرافٹ دے گی اس کے بعد ہماری پاس تیسری ٹریڈ ہے اور وہ ٹریڈ ہے ہمارے پاس چالی ہے پچیس ڈالر والی یہ ہمیں پندرہ ڈالر ایک لائٹ کائن ہمیں پرافٹ نہیں سوری بیس ڈالر پرافٹ دے گی ایک منٹ تیس ڈالر پچھتر پہلی ہمیں دے گی پچھتر ڈالر تین ہزار ڈالر دوسری ہمارے پاس ٹریڈ آ جائے گی جو پندرہ ڈالر پہ لگائے تھی یہ تیس ڈالر اگر ہم ایک دے گی تو پچھتر ضرب تیس اگر ہم کرتے ہیں تو یہ دوسری ٹریڈ ہمیں پرافٹ دے گی بیس سو پچاس ڈالر تیسری ٹریڈ ہمارے پاس 20 ڈالر ہوگا تو 20 ڈالر میں پرافٹ آئے گا پندرہ ڈالر پندرہ سو ڈالر اور اگر ہمارے پاس ہمارے چوتھی ٹریڈ چالیس والی وہ پانچ ڈالر پرافٹ دیتی ہے تو پچھتر ضرب پانچ تو یہ ہماری ٹریڈ ہمیں یہ پرافٹ دے گی تین سو پچھتر ڈالر تین سو تین سو پچھتر ڈالر میں یہ تھوڑا نجدیک کر لوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے میں یہ کامنڈال دیتا ہوں اب یہ ٹوٹل کے اندر ہمارا پرافٹ ہو گیا تین ہزار پہلی ٹریڈ لاس میں تھی جو دس ڈالر مطلب چھ سو پچاس ڈالر پہلی ٹریڈ پرافٹ ہمارا لاس کرے گی اور تین ہزار تین ہزار پلیس بائی سو پچاس پلیس پاندرہ سو پلیس تین سو پچھتر ایک منٹ تین ہزار پلیس بائی سو پلیس یہ ہے کہ تین ہزار پلاسو بائی سو پچاس پلاسو پاندرہ سو پلاسو تین سو پچھتر یہ ہمارا ٹوٹل کے اندر پرافٹ ہے گا اکتر سو پچیس ڈالر ہماری چار ٹریڈ کا اکتر سو پچیس ڈالر ہمیں پرافٹ آئے گا اور اس کے اندر ہم نے جو دس ڈالر مائنس چھ سو پچاس ڈالر کیونکہ ہم نے بعد میں پہلی بار سیسٹی فائیو ایلٹی سی لیے تھے بعد میں ہم نے ہر جگہ کیوں پر سیونٹی فائیو ایلٹی سی لیے تھے تو ٹوٹل میں اگر ہم اس کے اندر سے مائنس کرتے ہیں تو چونسٹ سو پچھتر ڈالر آجائے آئی ٹھنک نہیں ہوگا آئی ٹھنک مارکیٹ بہت بڑا ظلم کرتی ہے تو چالیس والا ٹچ کر لے گی اور بالکل بھی مارکیٹ کریش ہو جاتی ہے تو پچیس والا کر لے گی لیکن اگر مارکیٹ ڈاؤن آ جاتی ہے بے شک آ جائے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اور اگر پانچ پہ آنے کے بعد دوبارہ پینٹالیس پہ ایک سال کے اندر آ جاتی ہے تو دس ہزار ڈالر پہ ہمیں چوٹ سو پچھتر ڈالر ہمیں پروفٹ آئے گا یہ سیٹریٹیجی ہے مارکیٹ زیرو پہ آ جائیں جدر مرضی چلی جائے ٹریڈ دو سال پھنسی رہیں چار سال پھنسی رہیں بروکر اچھا یوز کرنا ہے گروپ اچھا یوز کرنا ہے اور ٹریڈنگ اچھی کرنی ہے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا تو آئی ٹھنک دس از یہ ایک بہت ہی اچھا سا پلان ہے آپ لوگوں کے لیے جو میں نے آپ لوگوں کو آج اس ٹریٹوریل کے اندر دیا ہے کہ اس ٹریٹوریل کے اندر اگر آپ لوگ یہ کام کریں گے تو آئی ٹھنک آپ کو زندگی میں لاز نہیں ہوگا اور اس ترتیب سے آپ کو ہزاروں کے حساب سے ایسے پلان مل جائیں گے جو دوسرے کسی بھی بزنس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہوں گے تو ابھی آپ سب کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہوگی کہ کس ترتیب سے لاز نہیں ہوگا اگر لاز ہوتا ہے تو ہمیرے پاس بیک آپشن ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس دوسرا کیا آپشن ہوگا تو یہ آج ہمارے ہمارا ٹاپک تھا کہ جو بڑے ٹریڈر ہیں وہ بڑے ٹریڈر ڈیلی کا دس ہزار ڈالر سے ہزار ڈالر کمانا چھوڑ دیں پیچھے بھی بلکہ اس فریڈے کو ایک دوست نکال کی تھی کہتا ہے میں نے پانچ ہزار ڈالر کیا تھا کیا اور اس نے رات کو پچاسی سو ڈالر پرافٹ کمالیا کل اس نے کچھ ویڈرہ کروایا مطلب منڈے ٹیوزڈے کو اور آج اس کا پھر کیا ہو وہ لاس ہو گیا تو یہ جو بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر آپ لوگوں کا بڑا ذہن ہونا چاہیے بڑا ٹریڈر ہونا چاہیے پروفیشنل ٹریڈنگ ہونا چاہیے اگر آپ لوگ ایسے کام نہیں کریں گے جیسے آپ ایک فار ایکس میں بچوں کی طرح کام کریں گے فار ایکس میں بچوں کی طرح عمر میں شاید آپ بڑے ہوں گے لیکن فار ایکس آپ کو مات دے دے گی فار ایکس آپ کو ہرا دے گی اور آپ کے لئے بہت مشکل رہے گا کہ آپ مارکیٹ کو سمجھ سکیں تو ایسے ہزاروں پلائن ہیں اپنے ایکسپیرینس لوگوں سے اپنے مخلص لوگوں سے جا کر ملیں ان کے پاس دو گھنٹے تین گھنٹے دیں اور ان کو پیسہ دیں اگر وہ نہیں بھی لیتے تو ان کو پیسہ دیں پانچ ہزار دیں دس ہزار دیں کوئی اپنا بندہ ہے پھر بھی اس کے لئے کچھ کریں گے تو وہ بندہ اس کی جو آپ کو ایک ایسا وے بتا دے گا جس وے پہ آپ کے لئے بہت آسان رہے گا تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو میں نے بھی ایک وے بتایا کہ ابھی ایک LTC کا ریٹ جو چل رہا ہے ابھی LTC کا ہے ہمارے پاس پانچ ہزار دالر انویسمنٹ اس لیم میں وجود ہے تو میں نے آپ کو فرسٹ لیم بھی کتنا LTC بول ہے زیرو پوائنٹ پینسٹھ دالر تو اس لئے کیوں پر میں زیرو پوائنٹ پینسٹھ کی ٹریڈ لگا لیتا ہوں ابھی پچپن نشاریہ انسٹھ ریٹ چل رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری پہلی ٹریڈ ہے تو اس لئے کیوں پر یہ دیکھیں ایک سٹھ ڈالر ہمارا لاس میں چلا گیا یہ کچھ انہوں نے پچپن نشاریہ انسٹھ یہ ایک سٹھ اس وجہ سے گیا کیونکہ ٹریڈ اگر پچپن ہوتا تو ہمارا پاس جو خیر ایک سٹھ مناسب آیا مارکٹ تھوڑا ڈاؤن آگئی تھی مارکٹ تھوڑا اون پر چلے گئے تھے تو اس کا پینسٹھ ڈالر ہمارے پاس جو ابھی ٹریڈ ہم نے لی ہوئی ہے ہمارا جو کمیشن ہے وہ کمیشن ہمارا پچپن نشاریہ انسٹھ پہ ہم نے بائی کیا ہوا ہے اگر ہمارا پچپن نشاریہ انسٹھ سے چھپن نشاریہ انسٹھ پہ جاتا ہے تو اس ٹائم کے اوپر ہمیں پینسٹھ ڈالر کا پرافٹ آئے گا لیکن آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے اس کے اندر آپ نے اپنے بروکر سے پوچھ لینا ہے ابھی کچھ بروکر ایسے بھی ہیں جو بروکر دس لائٹ کائن کا ایک دیتے ہیں لائک آپ کا اس کا جو ابھی سپریٹ چل رہا ہے وہ پچپن نشاریہ انسٹھ سے پچپن نشاریہ انسٹھ سے پچپن نشاریہ انسٹھ چل رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے بروکر سے سب سے پہلے زیرو پنٹ زیرو ون کی ٹریڈ لینے یہ جو میں نے اپنا عزمایا ہوئے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی 0.01 پہ آپ لوگوں کا آپ لوگوں کی جو ٹریڈ ہے وہ دس الٹی بائی کریں یہ میرا ڈیمو اکاونٹ ہے تو ہم 0.01 پہ ایک سرنڈر لارٹ لگاتے ہیں ٹھیک ہوگا ایک سرنڈر لارٹ اگر ہم لگاتے ہیں تو اس پہ ہمارا جو سپریڈ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے نائنٹی فائیو کا تو اگر اس کی نہیں بلکہ 0.01 لگاتے ہیں 0.01 لگاتے ہیں تو اس کیوں پر 0.95 ہمارا سپریڈ چال رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے 55.65 سے 55.71 تک تو اس ٹائم کے اندر ہمارے پاس 0.01 کے ہم اس بروکر کے اندر ٹریڈ لگاتے ہیں تو اس ٹائم کیوں پر ہمارے دس الٹی سی کے ایکل ہوتا ہے ہمارے پاس اگر ہم 0.01 کی ٹریڈ لگاتے ہیں تو ہم نے دس کا ہمارا لٹی سی یو ایسٹی بائی ہوگا تو اس کے اندر اگر ہم جہاں پہ چالیس لیں گے لٹی سی سیونٹی فائیو تو ہم اس بروکر میں نہیں لے سکتے ہیں تو اگر ہم سیونٹی لیں گے تو 0.07 کی ہم ٹریڈ لگائیں گے تو اس جگہ کیوں پر ہمارے سات لٹی سی بائی ہو جائیں گے تو یہ جو کلکولیشن ہے یہ کلکولیشن آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے اپنے بروکر سے پتہ کرنا ہے اور بروکر سے پتہ کرنے سے پہلے میں آپ کو پھر بتا دوں یہ گلتی مجھ سے بھی ہوئی ہے کسی اور سے ہوئی ہوتی تو پھر میں بتا دیتا اپنے بروکر سے جو بھی بروکر ہے تو ڈیمو اکاؤنٹ پہ 0.01 کی ایک ٹریڈ لگائیں ابھی 55.75 ہے تو 55.75 ہمارا 72 ریٹ ہے تو اب ہم کرتے ہیں 56.72 55.72 اگر ہمارا ریٹ ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں 55.75 اگر ہمارا ریٹ ہے تو اس کا ہم ٹیپن لگاتے ٹیپی لگاتے ہیں 56 55.32 ہمارا 56.69 ہے تو 57.69 ہمیں ایک ڈالر کا پرافٹ آئے گا لیکن یہ سپریڈ تھوڑا بروکر زیادہ کارٹ رہا ہے یہ بروکر سپریڈ زیادہ کارٹ رہا ہے کیونکہ 55.62 سے آپ کی ٹریڈ 56.69 میں ہوگی چلیں خیر رہے سپریڈ تو پھر بروکر نے کارٹنگ ہوتا ہے تو اس کے اس بروکر کے اندر ہماری ایک ٹریڈ 0.01 کی ایک لائٹ کائن کی ایکوئل ہوگی یہ چیزیں میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کیلئے بھی دیں ہیں کہ آپ کی ٹریڈ ابھی آپ کے بائی کی جو ٹریڈ ہوگی وہ آسک ریٹ پہ ہوگی 56.57 پہ ہماری ایکٹیو ہوگی 56.69 پہ اب ہمارے ٹی پی لگاتے ہیں یہ 56.69 پہ ہمارے ٹریڈ تھی تو ہمیں جو پرافٹ آئے گا وہ صرف اور صرف ایک ڈالر کا آئے گا تو اگر آپ نے 0.75 لائٹ کائن لین ہے تو آپ نے 0.75 کی ٹریڈ لے لینے گا تو آئی تنک یہ آپ کے لئے بہت زیادہ بیسٹ رہے گا تو اس کے لئے آپ کے پاس میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے ایک سوٹریٹ جی ایک پلان بتایا اس طرح کے اور ٹریڈنگ پلان آپ لوگوں نے کم سے کم جب آپ بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنے خاندان پہ رہم کریں اپنے پاکستان پہ رہم کریں اپنے انڈیا پہ رہم کریں اپنے کنٹری پہ رہم کریں اپنے دوستوں پہ رہم کریں آپ لاس پاکستان کا آپ کی کنٹری کے بھی لاس ہوتا ہے تو اگر اپنے اوپر رہم نہیں آتا تو اپنی کنٹری کا لاس ہونے سے بچائیں اور کوشش کریں کہ آپ کے کنٹری میں سے پیسہ آپ کے آئے آپ کو بھی فائد ہوگا آپ کے خاندان کو بھی فائد ہوگا اور آپ کی کنٹری کو بھی فائد ہوگا تو یہ سٹریٹی یا ایسی اور بھی سٹریٹیجی آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں موبائل کیوں پر جتنی سٹریٹیجی جتنے وے آپ لوگوں کو پوچھنے ہیں میں آپ کے لئے حاضر ہوں انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی فیس کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں آپ نے خیال رکھیے گا